بلال قرآن میں اللے کے ان کے ایک پوروچ کا نام ہے جنہوں نے اسلام کے احتیاس میں پہلی بار اجان دی تھی اجان یا نے وہی جو ہمارے دیش کے ہر شہر میں بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر سے دن میں پانچ بار بولی جاتی ہے ابجیکشن میلوڈ جس میں پانچ بار ہم سب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھگوان صرف ایک ہے اور وہ جس کی پوجہ یہ کرتا ہے یعنی اللہ ابجیکشن میلوڈ ارے فیکٹ بول رہے ہیں نا علی محمد صاحب ازان پانچ بار ہوتی ہے نا لاؤڈ سپیکر پہ ہمارے برہمہ وشنو محیش کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہاں رہا نا انہیں بھگوان ہی نہیں مانا جاتا لا الہ الا اللہ یہ ہی کہا جاتا ہے نا عربی میں دیکھنے میں تھوڑی بہت عربی نہیں ہوتا اوڈ سپیکشن میلوڈ قرآن توسرے مذہبوں کے بارے میں چا کہتا ہے یہ جاننے کے لئے پبلک پروسیکیونٹر صاحب کو اور بہت سی عربی شیخنی ہوگی اور تھوڑا سا صدیقہ بھی this is not relevant to the case this is the case my lord یہ ماتر شہید اور بلال کے بارے میں نہیں ہے یہ اس مانسکتہ کے بارے میں کیس ہے جو دھرم کے نام پر نردوش لوگوں کی حدیہ کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان ایسا نہیں ہوتا تو پھر کون کون کیسا ہے یہ کون بتائے گا objection my lord قرآن کو مذہب کیسا جھوڑا جا رہا ہے محمد صاحب یہی تو دلیل ہے ان کی کہ یہ قرآن مذہب سے جھوڑا ہوا ہے محمد صاحب کیسا جا رہا ہے آپ کے ہاں تو بچوں کو بچوں کو بچوں سے قرآن پڑھائی جاتے ہیں تو وہ شاہد کو بھی پڑھائی ہوگی جی کوشش کی تھی پر اس کا من نہیں لگا جب بنا من لگے یہ حال ہے your honor اگر من لگ جاتا تو I object your honor this is blasphemous بول رہا ہے تو سن لیجے نا آپ انہیں ان کلام بسم اللہ خان جیسے نطبوں کو دیا ہے حالت یہ ایکسپشنل ہے your honor میں بلال محمد کی بیٹی آیت محمد کو وٹنس باکس میں بلانا جاتا ہوں آیت جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بھائی مارا گیا تو آپ کو کیسا لگا دیکھیں بیٹے میں جانتا ہوں کہ اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے لیکن بہت ضروری ہے تو اس لیے جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بھائی مارا گیا تو آپ کو کیسا لگا برا لگا برا لگا کیوں برا لگا بیٹا ہم بھائی جان سے بہت پیار کرتے ہیں اگر وہ بھائی زندہ رہتا تو سب کچھ ہی تھا اپجیکشن مائلورڈ اکیوز بیلال پر ابھی کوئی بھی آروپ ثابت نہیں کیے گئے اور ان کے پریوار کے ہر صدر سے کنام اور بجھب کے بیسز پر شوال کھڑے کیے جا رہے ہیں یہ سوال میں نہیں کڑے کر رہا ہوں بلکہ ان کا پورا پریوار ہی اس آتنکوادی سازش کا حصہ ہے مائلورڈ گھوز دیتے ہیں چی سرکاری افسروں سے اپنا کام آسانی سے کرانے کے لیے کیا آپ انہیں گھوز دیتے ہیں نہیں جی نہیں کپنے آتنکوادی ہیں آپ کے پریوار میں کوئی نہیں یہ کیسے گیا سکتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں اپنے پریوار کو شاہد کو نہیں جانتے تھے شاہد وہ ہم سے گلتی ہوگی اور بیلال بیلال نے تو کچھ نہیں کیا یہ ابھی تک پروب نہیں ہوئے کوئٹ میں ابھی تک جو ان پر چارجز ہیں وہ راد نہیں ہوئے چلے چھوڑے آفتاب محمد آپ کا بیٹا وہ جیہا وہ لندن میں بزنس کرتا ہے کیا آپ یقین سے کہہ سکتے کہ وہ آتنکوادی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اسی یقین سے جس یقین سے آپ کو لگتا تھا کہ شاہد ایسا نہیں کر سکتا میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس پہ شک کرنے کی آپ کے باس نہیں ہوگی علی محمد صاحب لیکن پروسیکیوشن کا ماننا ہے کہ آپ اور آپ کا پریوار اپنے گھر کے بچوں سے آتنگواد کا دھنگاڑا کے پیسے کماتے ہیں آپ سب کے سب دیشتروی ہیں یہ آروپ ہے آپ پہ اور آپ کے پریوار پہ ہم ہم دیشتروی نہیں ہیں کیسے کووکرنی آپ کیسے مان لیا جائے کہ آپ دیشتروی نہیں ہیں کیا اس لیے کہ سن سنتالیس میں جب آپ کے باس چوائس تھی آپ ایک مسلم ملک جا سکتے تھے آپ نہیں گئے یا اس لیے کہ آپ انکم ٹیکس بڑھتے ہیں ووٹ دیتے ہیں آپ کے پاس آلی محمد جی کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ آپ دیشتروی نہیں ہے کوئی پروف چاہیے پروف چاہیے کیونکہ آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ دیشتروی نہیں ہو سکتے ہیں یہ داڑی کب سے لکھی آپ پہ یہی داڑی تین چال سے کیوں ہماری آسلنبت ہے کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک آم دیشتروی نہیں کیسے فرق کرے گا داڑی والے علی محمد نے اور داڑی والے اس سیریان اراکی، افغانی، پاکستانی، کشمیری ٹیررس میں جس کی فوٹو آگین اکبار میں چھپتی رہتی ہے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ خراب مسلمان ہیں اور آپ اچھے مسلمان ہیں